اللہ دوستو کیا آپ نے کبھی اس باتیں بہت کیا ہے کہ جو آپ کی سیکس ٹائمنگ ہے یعنی کہ وہ کریہ جو کیا آپ تطیبت میں ملن کے سمیہ کرتے ہیں وہ کتنے سمیہ کی ہونی چاہیے اس کی ایکچول ٹائمنگ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اس میں ہم آج بات کریں گے دیکھئے جو پرکرتی میں انسان بنایا ہے اس کو ادھر جو اس کی پرکرتی کی جو پرکتی ہے جیسے ان کو جانور کی بات کریں ہم تو ان سے انسانوں کو ہر چیز میں سپیرہ رکھا گیا ہے اب ہم بات کریں کسی اینیمل کی تو ان کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے سموکی کریل کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے انسانوں کے مقابلے میں اب انسان کی جو ٹائمنگ ہے وہ کتنے ہوگی چاہیے اس میں تھوڑا سیک بات سمجھ لیے کیونکہ ہم ایک ہیومن بینگ ہیں تو ہمارا ہر چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے جیسے ہم کھاڑا کھا رہے ہیں تو اس میں ہمیں ذائقہ پسند آتا ہے اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کو ہم رنگ اس کی بناوٹ دے کر پسند کرتے ہیں تو ہر چیز میں ہمارا ایک الگ انٹرسٹ ہوتا ہے اسی طرح سے سموکی جو پیلیاں ہے اس میں بھی ایک انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے ٹائمنگ کا تو ایکچول ٹائمنگ جو ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو جب آپ انٹی میٹ ہوتے ہیں اس کی ہم بات کریں گے نہ کہ اس سے پہلے کی جس کم کہتے ہیں پورپلے اس کی بات نہیں کریں ہم سے اس بات کریں گے جب آپ انٹی میٹ ہوتے ہیں تو ایکچول میں اس کی ٹائمنگ ہے وہ چار سے دس منٹ ہوتی ہیں یہ اتنی اگر آپ کی ٹائمنگ ہے تو یہ سفیشنٹ ہے اور یہ نورمل بات ہے اگر آپ اس میں سے نہیں ہیں یعنی کہ آپ کی ٹائمنگ چار منٹ سے بھی کم ہے تو پھر آپ کی پریشانی ہے اور اس کو کہیں گے ہم پریمیچر ایجرکلیشن یا پھر ایریکٹر دسفنگشن کی پریشانی ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو پی گی کی پراؤلم یعنی کہ پریمیچر ایجرکلیشن کی پراؤلم ہو کسی کسی کو ایریکٹر دسفنگشنی پراؤلم بھی ہو سکتی ہے تو سولیشن کی ہے سولیشن یہ ہے کہ آپ ہرپل میڈیسن کا استعمال کریں اب ہرپل میڈیسن صحیح کونٹیٹی میں اور صحیح انپاعت میں لے تو زیارہ میٹر ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائیز ٹیلویگ ایکسرسائیز کریں گے اس سے بھی آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے اور تیسرہ طریقہ یہ ہے کہ آپ رییوزیبل کونٹم کا استعمال کریں ایک ایسا کونٹم جس کو ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں دھو کر کے ساپ کر کے دوبارہ ہیوز کر سکتے ہیں اس کو رییوزیبل کونٹم کہتے ہیں جس کے مہنے سے آپ کی جو سینسیشنیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور ٹائمنگ بڑھ جاتی ہیں ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا ڈائیوٹ کر لیں تو اس سے بھی آپ کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے تو یہ کچھ ٹپس تھے جن کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اس لئے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں